آج ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں یہ دور وہی دور ہے جس کے بارے میں آقے کریم جاندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتن بارش کی ماند اترتے دیکھ رہا دور میں ہر گھر میں فتنوں کا ظہور اور وہ فتنہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے معانی اور مطالب کو بدلنا نبی کائنہ جاندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور متاہر زندگی کو الزام لگانا اہلِ بیت پر الزام لگانا اصحاب پر الزام لگانا اسلام پہ ترہ ترہ کے حملے کرنا کتابیں لکھنا لیکچر دینا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا اور ایسے ایسی تصویریں بنانا جس سے اسلام کو نقصان پہنچے اور مسلمانوں کے دلوں سے تاریدار کائنات جاندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو ہجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دینکہ ہے یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ و دون سے نکال دو یعنی ایک پورا سیٹ اپ جو وہ فرقے جن کا آج سے پچاس سال پہلے ناموں نشان تک نہیں تھا اکہ دکہ کسی نہ کسی گوہوں میں ملتے تھے اور شہروں میں ملتے تھے اور وہ اپنی اپنی مخصوص عبادت گوہوں میں عبادت کرتے تھے لیکن اس موبائل کے دور میں نٹ کے دور میں وہ فتنے اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل کے ہر ایک گھر کے اندر داخل ہوئے بسورت اللہ یاری بسورت شہریہ رابدی بسورت فضل حمدرد اور بسورت یاسر رافزی اور اس جیسے جتنے بھی ہیں وہ صحابہ اکرام پر نظام لگانے والے ایک ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ان کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی حضرت عثمان غنی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی بلکہ اچھی باتوں کو ایسا غلط مطلب دیں گے کہ سننے والا الامان والا حفیظ اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے جس طرح ایک عدالت کے اندر وکیل دو لڑتے ہیں ایک وکیل کا کام کیا جھوٹ کو سچ بنانا اور سچ کو جھوٹ بنا دینا مجرم کو بری کرنا اور مرزم کو مجرم بنا دینا جو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے ایسے ہی اس دور کے اندر کتابوں کے اندر مطالب کچھ اور ہوں گے مفاہین کچھ اور ہوں گے واقعہ کچھ اور ہوگا لیکن بنا کر یوں پیش کر دیا رہے گا اب ہر ایک کے پاس تو کتاب میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کا مطالب کر رہے اور فرصت بھی نہیں ہے بس ایک کا لیکچر سن لیا اور وہ ہی بٹھا لیا کہ یہ یقیناً اتنے بڑے پڑے فارم میں پول رہا ہے تو یقیناً یہ سچ کہہ رہا ہوگا اس میں سے ایک واقعہ حسن اللہ یاری نے یہ نکالا جو شان تھی حسن میں عظمت تھی ان کی حضرت سیدنا فاروق آزم جن کی جررت اور بہادری پر پورا عرب گواہ اہل مکہ گواہ ایک گھر گواہ وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مقامیں اہد کا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ جب افراد تفری مچی اور اس وقت جب درہ والوں نے جو درے کے اوپر پہاڑی کے اوپر جن کو ٹھہرایا گیا تھا پچاس کی تعداد میں اصحاب اکرام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وردوان اللہ علیہ ملجمائی جن کے بارے میں آکر کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہویا شکست لیکن تم نے جب تک میرا حکم نہ آئے اس درے کو نہیں چھوڑنا جنگ شروع ہوئی اور مغد مقابل سارے کفات بھاگ پڑے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مال غنیمت حاصل کر رہے تھے این اسی وقت چالیس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے یہ بات مہب ہو گئی ان سے کہ غلطی ہوئی انہوں نے درہ چھوڑ دیا جبکہ دس اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے اب یہی وہ نازق موڑ تھا جب افار نے دوسری طرف سے اس درے کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر دیا اور فتح جو تھی وہ پھر جنگ میں بدل گئی اس موقع پہ ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے حضرت مصب بن عمیر شہید ہوئے بڑے بڑے اصحاب شہید ہو گئے اور اس وقت حضرت مصب بن عمیر جن کی شکل و صورت تاجدار اکائی ناجانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا جب وہ شہید ہوئے تو شہید کرنے والا کافر پکار اٹھا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا بس یہ آواز مدان جنگ میں گونجنی تھی کہ صحابہ اکرام پریشان ہوئے اور اس قدر پریشانی کا عالم بڑا کہ پھر جس کے جو دل میں آیا اجتہادا اس نے وہی کیا جو جس کے دل میں تھا اجتہادا جو اس کو اچھا لگا اس نے وہ کیا بعض نے کہا جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں لے رہی تو پھر ہمارے جنگ لڑنے کا فائدہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کفار مدینہ پہ حملہ کریں مدینہ کا بچاؤ کریں تو وہ مدینہ کی طرف بھاگ پڑے یہ ایک گروہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو بھی ماف کر دیا والا کہت محبوبہ بھی انہیں ماف کر دی اللہ انہیں ماف کر چکا یہ سورہ عالی عمران کی آیتیں ہیں دوسرا وہ گروہ جنہوں نے مرکز جہاں تاجدارے کائن نہ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں بھاگنا شروع کر دیا کہ مرکز کو سمالے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں وہ ادھر بھاگ پڑے اور ان بھاگنے والوں میں کون ہیں مدان جنگ سے بہاڑی کی طرف جو بھاگے اور مرکز کی طرف بھاگے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود ہیں وہاں بھاگنے والوں میں ایک نام حضرت عمر بن خطاب کا ہے دیکن حضرت عمر اللہ یاری نے کیا کیا کہ جو وہ بھاگ ہے بھاگ ہے بھاگ ہے بھاگ ہے لیکن اپنی زبان سے بول اٹھا کہ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں بھانگنے والوں میں تھا اور میں پہاڑی بکرے کی طرف بھاگا اور بھاگ کے پہاڑی کی طرف چڑھ گیا ہم پہ تو یہی کہتے ہیں وہ میدان سے پہاڑی کی طرف بھاگ گیا اور پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور تیسرا تیسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے کہا جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے تو ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر انہوں نے تنواریں نکال کے قتل کرنا شروع کر دیا کافروں سے لڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ جامع شہادہ نوش کر گئے جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بھی بڑے اصحاب ہیں ستر کے قریب شہادتیں ہو گئی اب پہلے حسن علیہ یاری کی وہ بات سنی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی لیکن اس کا غلط مفہوم غلط مفہوم پہنانے کی کوشک کی کہ وہ بھاگنے والوں میں سے تھے تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ وہ بھاگ کے مدینے کی طرف چلے گا اگر وہ بھاگ کے مدینے کی طرف بھی چلے گئے ہوں تو اللہ تو تب بھی کہہ چکا ہے جو بھاگ کے مدینے کی طرف ہے والاکہ افا انکم اللہ انہیں مات کر چکا اور ایک جگہ پہ ارشاعت فرمایا سورہ آل امران آیت الانبر ایک سو انسٹھ اے محبوب آپ بھی انہیں معاف کر دے اجتحاد کرتے ہوئے چلے گئے آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کی سفارش کریں ان کے لئے استغفار کریں سفارش کریں اور وَشَاوِرْهُمْ فِيْلْعَامْرِ اور ہر کام میں ان سے بھی مشورہ لیں یعنی ان کو مجل سے مشاورہ سے بارلیمٹ سے نہ نکال لیں ان سے مشورہ لیتے رہیں اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھاگ بھی گئے ہوں اور بھاگ کے مدینہ کی طرف بھی چلے گئے ہوں تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اللہ ان کو بار بار معاف کرنے کا اعلان کر چکا خدا جن کو معاف کرنے کا اعلان کر چکا حسن اللہ یاری اور فضل حمدرد اور شہریار عابدی جیسے یہ کیسے ہو سکتے ہیں جو خدا کی معافی کو تسلیم نہ کریں جن کو خدا نے معاف کر دیا حضرت عادم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو حضرت عادم علیہ السلام کو بھی رب نے معاف کیا کیا ان کی معافی کو قبول نہیں کرو گے یہ ابنِ آدم یہ بھی اگر انہوں نے غلطی کیا تو رب کہہ چکا کہ والا قدفان کم میں نے تمہیں معاف کر دیا کہ ابھی تم تسلیم نہیں کرو گے جس طرح شیطان وہ آج تک حضرت عادم علیہ السلام کی باوجود کہ حضرت عادم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت دیر اور رفت بکشی اور شان عطا کی اور انہیں معاف کر دیا لیکن شیطان ان کی عظمت کو نہیں مانتا اس طرح شیطان کے یہ چلے بھی اسی شیطان کے رقشہ قدم پر چلتے ہوئے ابنِ آدم اور اولادِ آدم میں جو عظیم تر افراد ہیں ان کی معافی کو تسلیم نہیں کرتے پہلے حسن اللہ یاری کی یہ بات سننے پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں وہ حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ کے مدینہ کی طرف نہیں گئے بلکہ بھاگ کر پہاڑی کی طرف گئے اور پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی بھاگ کے گئے کہ رسالت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے جن لوگوں نے بھاگے تھے انہوں نے اپنے پشت کیا دشمن کی طرف یہ بڑے گناہکار لوگ ہیں انہوں نے شیطان کے اتباع کیا اور شیطان نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کیا ان کو گرایا ہے کہ عمر بن خطاب نے روز جمعہ خطوہ پڑھا اس نے عمر نے خود اپنے زمان سے کہا فرار تو میں نے فرار کیا میں پہاڑی پہ چلا گیا تو میں پہاڑی پہ بھاگ گیا تو میں نے دیکھا کہ میں اس طرح تھیز بھاگ رہا ہوں کہ میں پہاڑی بکری ہوں تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھاگ گیا بھاگنے والوں میں سے ہے اور یہ پہاڑی پہ چڑھنے والوں میں سے ہے جی محضرت ناظرین آپ نے سن لیا اب میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کی طرف گیا اور یہ خود بھی مان چکا کہ پہاڑی کی طرف گیا اور پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یہ بخاری شریف ہے میرے پاس اور یہ المستدق للحاکم ہے میرے پاس یہ دونوں کتابوں سے میں آپ کو یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب یہ میرے پاس بخاری شریف ہے بخاری شریف کے اندر یہ پورا وار کیا موجود ہے کہ جب نبی کائنات جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے پہاڑی کے اوپر حضرت سیئنہ صدیق اکبر ربی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ علیہ وسلم عنو بھی اسی پہاڑی میں نبی کائنات جاندعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت نیچے سے ابو صفیان بولا یہ حدیث نمبر ہے تین ہزار انتالیس تو نیچے سے ابو صفیان بولا اس نے کہا افل قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو صفیان حالیتِ کفر میں تھے اور کافروں کے لشکر کسی پر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں چونکہ اسے پہلے اس نے شورتوں سن لیا تو وہ شہید ہو گئے سلاہ صاحب مرات اس نے تین بار یہ پوچھا فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این یجیبہو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صاحب کو جو اس وقت درہ اس وقت اس پہاڑی پر موجود تھے ارشاد جواب دینے سے منع فرما دیا سممہ کالہ پھر ابو سفیان نے کہا اب فیل قوم ابن ابی کو حافا کیا لوگوں میں صدیق اکبر موجود ہیں ابو کحافا کے بیٹے ابو بکر صدیق موجود ہیں سلاہ صمرات اس نے یہ بھی تین بار پوچھا سممہ کالہ پھر اس نے کہا افیل قوم ابن الخطاب کیا قوم میں عمر ابن خطاب فاروق العظم موجود ہیں سلاہ صمرات اس نے تین بار پوچھا اچھا اسے یہ بھی پتا چلا کہ ابو سفیان کبھی یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں جب حالتِ کور میں تھے کہ تاجدارِ کائنہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت تک اسلام مٹ نہیں سکتا جب تک ابو بکر الصدیق جیسی حسنی موجود ہے اور ابو بکر الصدیق کے بعد اس وقت تک بھی اسلام نہیں مٹ سکتا جب تک عمر ابن خطاب جیسی جلوت مند حسنی موجود ہے کفار بھی یہ سمجھتے تھے پورا عرب یہ سمجھتا تھا کہ جب تک یہ تینوں شخصیات موجود ہیں اسلام ڈاوہ ڈول نہیں ہو سکتا اسلام جو ہے وہ مرکز سے ہل نہیں سکتا سلاہ صمرات اس نے یہ بھی تین بار پوچھا پھر وہ اپنے لوگوں کے دور لوٹ گیا فقالا اور اس نے کہا تحقیق جب رہے یہ لوگ یعنی حضرت تاجدار کائنات حضرت ابو بکر حضرت عمر وہے یہ لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ سارے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا جب اس نے یہ کہا مخاری کے الفاظ ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی خود اپنی جان پر زبط نہ رکھ سکے یا بات سن کے خموش نہ رہ سکے خون فاروق کی جوش میں آ گیا فقالا اور انہوں نے کہا حضرت سید فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے کہا خدا کی قسم میں اللہ کے دشمن تُو نے جھوٹ کہا تُو نے جھوٹ وہ علام بے شک وہ لوگ جن کو تُو نے شمار کیا جن کا تُو نے نام لیا اور بے شک تیرے لیے ایک ایسی بات ہے جو تجھے رنجیدہ ضرور کرے گی پریشان کرے گی یعنی یہ بات کہ ہم تینوں زندہ ہیں تو خوشیوں کے ڈھول نہ بجا یہاں تاجدار کائنات بھی زندہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی زندہ ہیں اور میں عمر بھی زندہ ہوں اور یہی بات بڑی تفصیل کے ساتھ المستدرک للحاکم کے اندر بھی آئی یہ المستدرک للحاکم کی جلد میرے پاس تین ہے صفحہ ایک سو پچپن ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو تریسٹھ پوہ ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڈ کر رہے ہیں کہ آقے کریم علیہ السلام اب پہاڑی پر ہمارے پاس تشریف لے آئے اور جب آئے تو آقے کریم علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا اللہم انہو لیس لہم این یعلونا اے اللہ ان کی یہ شان نہیں کافروں کی کہ یہ ہمارے اوپر غالب آئیں یہاں تک کہ سرکار جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدان عہد میں ہمارے پاس تشریف لے آئے جنگ عود کے موقع پر حفظ اللہ ابن عباس کہتے ہیں کچھ دیر حضور ٹھہرے فائضہ ابو سفیانہ یسی ہو فی اسفل الجبالے وہ پہاڑ کے نیچے سے پکار ابو سفیان اور اس نے کہا اولو حبل حبل کی جائے ہو حبل کی شان اس نے بلند کرنی چاہی یعنی آل ہتا اس نے اپنے خدا کی اپنے معبود کی شان کو بیان کیا اینہ ابن عبی قبشہ تھا پھر اس نے پوچھا ابن عبی قبشہ کہاں ہیں پھر اس نے پوچھا ابن عبی قحافہ تھا ابو بکرہ صدیق کہاں ہیں پھر اس نے پوچھا ابن عبی قبشہ کہاں حضرت عمر بن خطاب نے کہاں رسول اللہ کیا میں اس کو جواب نہ دوں تو آقے کریم علیہ السلام کیوں نہیں پھر اس نے جب کہا حبل کی جائے ہو تو حضرت عمر بن خطاب بولے اللہ ہی سب سے بلند اور برتا رہے عزمتوں والا ہے فقال ابو صفیان تو ابو صفیان نے کہا ابن الخطاب انہو یوم السامت اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے عمر آج تمہارے خموش رہنے کا دن ہے بولنے کا دن نہیں ہے فعادا پھر اس نے پکارا فقالا اینہ ابن عبی قبشہ تھا اینہ ابن عبی قحافہ تھا اینہ ابن الخطاب جتین پھر اس نے پوچھا ابن عبی قبشہ کدھر ہیں ابن عبی قحافہ کدھر ہیں ابن خطاب کدھر ہیں فقالا عمرو تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ تاجداری کائنات ہیں یہ ابو بکر ہیں اور یہ عمر ہے تو ابو سفیان نے کہا آج کا دن یوم بدر کے دن کا بدلہ ہے آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اس نے کہا دن تو پلٹتے رہتے ہیں اور اس نے کہا جنگ مقابلے کا نام ہے تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا پہاڑی پہ موجود ہیں آخر دن تک اور پہاڑی پہ موجود ہو کر یہ جملے بول رہے ہیں فرمایا برابر نہیں ہے ہمارے شہید جو ہیں وہ جنتی ہیں تمہارے مقتول جہنم میں گئے تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے اللہ کی خوشنودی میں تیرے اللہ کی نرازگی میں ہمارے جنت میں تمہارے دوزق میں ہمارے عیشوں میں اور تمہارے جو ہیں وہ اب عذاب میں مبتلا ہیں سزاؤں میں مبتلا ہیں تو برابر کیسے ہو گئے تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہیے میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مستدر حوالے بے شمار ہیں جو بھی کتاب اٹھا ہے لیکن اللہ کی شان کہ اللہ یاری جیسا شاتن بھی ثابت نہ کر سکا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھاگ کے مدینہ کے طرف گیا مدان جنگ سے بھاگے نہیں بھاگ کے کانگے پہاڑی پہ اور پہاڑی پہ رسول کا این نام موجود ہے یعنی وہ بھاگ کے مدان جنگ سے نہیں بھاگے بلکہ مدان جنگ میں آخر دن تک محفوظ رہے اگر وہ چلے بھی جاتے تو اللہ رب العالمین تو انہیں معاف کر چکا جو گئے تھے اللہ تعالیٰ تمہارے شہر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے حقیقت میری قوم کے سامنے ایان ہو جائے ہمارا مقصد ہے اپنی قوم کے سامنے حقیقت کو ایان کرنا اصل مسئلہ آگے رکھنا اور شاتی مکہ کیا کام ہے ایک حوالہ لے کر پھر اپنے پیرائی اور اپنے مسئلے اور اپنے جنابے والا جملے چڑھانا تاکہ کہیں کا کچھ اور کہیں کا کچھ بن جائے اللہ تمہارے شہر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے